The Life TV سچ سب سے آگے اور ابھی جو تازہ اپڈیٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ ہزار ٹینک اور چھ ہزار جہاز جو ہے تیار کر دی گئے ہیں اسرائیل کو اب چین روکے گا اسرائیل کو اب چین کی طرف سے بھی کاریوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب مسئبتیں بڑھنے والی ہیں اسرائیل کی اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے یدھ کرے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا وہ حماس کو سماپت کرنے کا جو بار بار راگ علاپتا رہتا ہے وہ آگے اس پر بڑھتا رہے گا کوئی کچھ بولے گا نہیں تو اسرائیل سے لڑے گا چین اب اس بات کے سکبگاہت تیز ہو گئی ہے کہ اب اسرائیل کے سامنے چین بھی ایک بڑی مسئبت بن کے آ رہا ہے حماس کو اسرائیل سے بچانے لگا ہے چین پانچ ہزار ٹینکوں کو تینات کر دیا ہے چھ ہزار جہاز تینات کر دیے گئے ہیں اسرائیل بور میں بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جس اپ ڈیٹ میں صاف طور پر دکھ رہا ہے غازہ پر امریکہ کی بڑی بیزتی ہوئی ہے حماس کو اسرائیل سے بچانے لگا ہے چین پانچ ہزار ٹینک چھ ہزار جہاز اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں چین کے چین پہلے سے ہی اپنا سٹینڈ کلیر کر چکا تھا چین ہمیشہ سے اسرائیل کا شروعات سے ہی ویروت کر رہا تھا اور اسرائیل کے سامنے ایک بڑی چنوٹی بن کر پرستت ہو رہا تھا اور اب جس طریقے سے وہ آٹیکنگ موڈ میں آیا ہے اس سے اور پریشانی بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے کیونکہ اتنے ٹینکوں کا استعمال وہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی دیشو اس کے سامنے یہ پہلے سے ہی مسئیبتیں ہیں اور اوپر سے ایک اور مسئیبت سامنے آ جائے گی تو مسئیبتیں اور اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی دراصل آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل آرثک استدد پر مانسک استددی پر اور وہ فیزیکلی بھی بلکل ٹورچر ہو چکا ہے بلکل پریشان ہو چکا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اب وہ کیا آگے فیصلہ لے گا کیا کچھ آگے کرے گا وہ بلکل پریشان ہے اب اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا اور چین کا یہ سٹین چین کا ایسے کہنا تو وہ بھی سمجھیا کھڑی کرتا ہے آپ سمجھئے کہ امریکہ شروعات میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا امریکہ لگاتار مدد کر رہا تھا اب امریکہ کو بھی ہوتی سے یودھ لڑنا پڑ رہا ہے عزباللہ سے یودھ لڑنا پڑ رہا ہے امریکہ کے سامنے بھی چنوٹیاں موبائے کھڑی ہو گئی ہیں تو اب ایسے میں امریکہ بھی اسرائیل کو ضرور یہ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھو یار تھمو تھوڑا سا رکو یودھ ورام ہونا چاہیے لیکن اب اسرائیل امریکہ کی بات بھی نہیں سن رہا ہے اپنی ہٹ دھرمتہ پر بنجام نتنیاہو لگے ہوئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ہٹ دھرمتہ ہی ان کو لے ڈوبے گی یہ چرچہ بھی اب چاروں طرف ہونے لگی ہے وہ چین سے اپیل کر رہے تھے لیکن چین نے جس طرح سے اسرائیل کے سامنے یہ ٹینکس کھڑے کر دیئے ہیں مسائلے کھڑی کر دیئے ہیں جہاز کھڑی کر دیئے ہیں اس سے مسئبت بڑھ گئی ہے ازرائیل ہماس کے درمیان جنگ جاری ہے کچھ اسرائیلی ہماس کے قید میں ہیں ایسے میں اسرائیل نے چین اور روس سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ہماس کے قید سے اسرائیلی لوگوں کو چھڑائے آپ سمجھیں روس اور یوکرین کا ایدھے چل رہا ہے یوکرین کے پیچھے کھڑا ہوا ہے امریکہ اور آپ جانتے ہیں اگر امریکہ کھڑا ہوا ہے تو پھر اس کے سامنے تو مسئبت ہے اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ بھئیہ ہمارے لوگوں کو چھڑا لو روس سے کہہ رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ چین سے کہہ رہا ہے یہ ڈر نہیں تو پھر اور کیا ہے یہ بہت بڑا ڈر ہے جو بنجامن نتناہوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے اسرائیل کے پردان منتری بنجامن نتناہوں نے چینی راشت پتی شریع جنپنگ اور روسی راشت پتی ویالد میر پتین سے اپیل کی ہے کہ وہ سات اکٹوبر سے ہماس کا طلب سے بندی بنائے گئے اپنے اپنے دیشوں کے ناغلیگوں کو رہا کرنے کے لیے ہماس سے باتیں کریں نتناہوں نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے چینی راشت پتی سے وشش روپ سے نوہ ارگمانی کی رہائی کے لیے بھی اپیل کی ہے جن کی ماں لیورا چین سے ہیں اور کینسر کی مریض ہیں اسرائیلی پردان منتری نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل میں چینی راجدود کے رین کے جریعے سے راشت پتی شریع جنپنگ سے اپیل کی ہے کہ وہ لیورا سے بات کریں تاکہ وہ لیورا مرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے مل سکے میان کے انوزار نتناہوں نے کی کو سوچت کیا کہ ماں اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے اور شی سے ہستکشپ کرنے کا انروت کرتی ہے اسرائیلی پردان منتری نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے روسی راشت پتی ویالد بیر پتین سے بھی بات کی ہے اور ان سے غازہ پتری پر حماس اور ان سنگٹنوں کی طرف سے بندی بنائے گئے روسی ناگڑکوں کی اور سے ہستکشپ کرنے کا بھی انروت کیا ہے غور طلب ہے کہ پتین کا ایران سرکار کے ساتھ اچھا تالبیل ہے جس پر حماس اور حجب اللہ سنگٹنوں کو سمرتن دینے کا بھی الزام لگتا ہے نتناہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے انہوں نے پتین سے انروت کیا تھا اور اس پر سقراتمک پینام بھی آئے غور طلب ہے کہ اسرائیل غازہ پتی میں حماس کے ساتھ بھیشڑ ید میں الجا ہوا ہے جہاں اب تک قریب آٹھ ہزار حماس للاکوں سمیت بیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں ساتھ اکٹوبر کو حماس کے لوگوں کے دکشڑ اسرائیل میں گھسنے کے بعد دو سو چالیس لوگوں کو اپارن کر لیا گیا تھا حالانکہ چوبیس نومبر سے ایک دسمبر تک ایک ہفتے کے ید وینام کے دوران ایک سو پانچ بندکوں کو رہا کر دیا گیا تھا بندکوں اور لاپتہ پریواروں کا منچ اسرائیل سرکار پر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ قید میں رکھے گئے سب ہی اسرائیلی لوگوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا کرنے کی کوشش تو اب سمجھئے کس طریقے سے بینجامن نتناہو یہ چیزیں کر رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں نوہا ارمانی کا معاملہ جس میں دخل دینے کا بھی انرود کیا گیا ہے کیوں اسرائیل نے چین سے مانگی مدد چین سے مدد مانگنے کی بات کری جارہی لیکن چین کیا کر رہا ہے چین تو سیدھے طور پر اپنی سینہ تیار کر رہا ہے وہ اٹیکنگ موڈ میں ہے پوری طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ اب آنے والے سمجھے میں ہم اٹیک کریں گے پانچ ہزار ٹینگ چھ ہزار جہاز کو تیار کر دیا ہے اسرائیل کو روکنے کی پوری پلاننگ کرنے ہے تو صاف طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے چین اب اسرائیل کی ٹنشن بڑھا رہا ہے اور یدھ ورام کی بات نہیں کہی جا رہی ہے اسرائیل لگا تاریہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو رکیں گے نہیں جب تک یہ یدھ سماپت نہیں ہو جائے گا تب تک ہم نہیں رکیں گے ہماس کو جب تک سماپت نہیں کر لیں گے تب تک ہم نہیں رکیں گے یہ باتیں بار بار کہی جا رہی ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یدھ کی چنگاری جو اٹ رہی ہے اسے کتنا نقصان ہو رہا ہے غازہ پچی پر بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہاں کے حالات پر اگر ہم نگاہ دھوڑائیں تو غالات بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں کے ستتیاں بھیاوے ہوتی چلی جا رہی ہیں بیس ہزار لوگوں کی موت ہے غازہ کے سواست منترالے نے منگل بار کو کہا کہ فلسطینی کشیتر میں یدھ رشروع ہونے کے بعد سے اب سے کم سے کم بیس ہزار نو سو پندرہ لوگ مارے جا چکے ہیں ساتھی منترالے نے بتایا کہ اس دوران چوون ہزار نو سو اٹھارہ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اسرائیل اور حماس کے جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہی کارن ہے کہ موتوں کا اکڑا بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس یدھ کا دنش سب سے زیادہ غازہ کے لوگوں کو چھلنا پڑا ہے حماس شاشت غازہ پچی کے قبضے والے سواست منترالے نے منگل بار کو بتایا کہ غازہ میں موتوں کا اکڑا بیس ہزار کو پار کر گیا ہے ساتھی یدھ میں مرنے والوں کے علاوہ گیارہ ہفتے کے دوران بد چوون ہزار سے آدھک لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں غازہ کے سواست منترالے نے منگل بار کو کہا کہ فلسطینی کشیطر میں یدھ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کم سے کم بیس ہزار نو سو پندرہ لوگ مارے گئے ہیں ساتھی منترالے نے بتایا کہ اس دوران چوون ہزار نو سو اٹھارہ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اسرائیل اور حماس کے بیچ جارے یدھ کب رکے گا اس بارے میں فیلحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اسرائیل نے سوموار کو کہا کہ وہ حماس کے خلاف لڑائی میں تیج کر رہا ہے ایف فی ریپورٹ کے بطابق حماس کا سمرتن کر رہے ایران نے اسرائیل پر سیریا میں ایک ورشت ریولیشنری گارڈ جنرل کی حتیہ کاروب لگایا ہے ساتھ ہی ایران نے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے ایسے میں پورے مدھ پوروں میں تناؤ پڑ گیا ہے پتا دیں کہ سات اکٹوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر جس میں قریب 1140 لوگوں کی موت ہوئی تھی حملے کے دوران 150 سے ادھیک لوگوں کو بھی حماس نے بندھک بنا لیا تھا جس کے بعد اسرائیل نے حماس کو کچلنے کی قسم کھائی تھی اور جوابی سین نے ابھیان بھی شروع کر دیا تھا جس وجہ سے اب تک لوگوں کی موت ہو رہی ہے اسرائیل سمجھ نہیں پا رہا ہے اسرائیل کے سامنے کے بعد ایک دیش نظر گڑائے کوئے بیٹھے ہیں اور اس سے اسرائیل پریشان ہے The Life TV کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریئے بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ کبھر آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکار